اسلام علیکم دوستو آج ہے یکم اکتوبر دوزار تیس اور خوشحبری کی بات یہ ہے پاکستانی کاشکاروں کے لیے جنہوں نے ٹیماتر کاشکے ہوئے کہ افغانستان کے ٹیماتر دن بہ دن کم ہوتے جارہے لیکن یہ مرکی جو ہے ٹیماتر کا حاصل کر یہ کافی مشکل یہ ہے اس کو سفجنا جو ہے نا بہت ہی مشکل ہے سواد والے اس انتظار میں نہ رہے جس طرح کہ آج سے تقریباً دو تین سال پہلے انہوں نے ریٹ دیا تھا سات کلو کارٹن پین تیس سو چار ہزار روپے کا بکرہ تھا وہ حالات نہیں آسکتے کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں بار بار اس سے رابطہ کرتے کہ کیا پوزیشن رہے گا میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پوزیشن تو نہیں آسکتا کیونکہ بھائی ہمارے سن کا علاقہ جو ہے بدین کے ٹیماتر وہ بھی تیار ہے جو اپنے لوکل منڈیو تک آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں یعنی ان پیداوار بڑھتی جا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ باقی مارکیٹوں تک بھی آ جائے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اسلامباد تک بھی آ جائے گا اور افغانستان کے ٹیماتر آؤٹ ہو رہے ہیں لیکن اتنے جلدی نہیں جتنے آپ لوگ سوچ رہے ہیں جب تک مارکیٹ میں گیپ ہیں انشاءاللہ تعالی آتے رہیں گے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کا نقصان یا کسی کا برا چاہتا ہوں اچھا اور برا کرنے والا اللہ ہی کے ذات ہے یعنی قسمت کی بات ہے تقدیر کی بات ہے جس کے نصیب میں جتنا لکھا ہوگا اسے ملے گا ضرور لیکن میں مارکیٹ کا سیچویشن آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ابھی ریٹ کا بتاتے ہیں کہ ریٹ اس وقت کیا جا رہا ہے جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ رہے کابل کے ٹیماتر ابھی کافی زخمی آ رہے ہیں زخمی سے مراد یہ ہوتا ہے اس طرح کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کی کوالٹی ویسے نہیں ہے کیونکہ لازمی بات ہے نا ابھی ٹائم اس کا کم رہ گیا ابھی بھوڑے ہو گئے انشاءاللہ ابھی ہمارے پاکستان کے ٹمارٹر سواد کے آ رہے ہیں ان کے میں شائرنگ بھی کافی زیادہ ہے ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ریٹ بھی بتا دیتا ہوں کہ دونے میں ریٹ کے کیا جا رہا ہے تو چلو جی سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں یہ جو کچھ باتیں ہوتی ہیں یہ ضروری ہوتی اس لئے میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں جو استعمال کرنے والے اور ریٹ کے چکر میں ہوتے ہیں جو مطلب کاشکار ہے وہ ان باتوں کے چکر میں ہوتا ہے کہ کیا پوزیشن رہے گا آنے والے دنوں میں کیا سسٹم رہے گا تو دونوں کو جو ہے خوش رکھیں گے آپ لوگ جو ہے نا تو جلدی مت کیجئے تین چار منٹس کی ویڈیو ہوتی ہے ہمارا ٹائم جو ہے نا ویسے بھی اتنا قیمتی ہے کہ کچھ کرتے بھی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو قیمتی بنایا ہو کیونکہ ہمیں ٹک ٹاک دیکھنے کی جلدی ہوتی ہے تاکہ بے حیائی بہت زیادہ دیکھ لیجئے دیکھ لیں اچھا میاں صاحب کیا ریٹ چل رہا ہے ہاں جی جی چار سو روپے اسی روپے کے لو اچھا تو پھر سوات والے کیا ریٹ جا رہا ہے ہے کی ریٹ میں اس میں نشان ہے اس میں وہ چھتری والے نشان ہے لیکن اچھے ہے جھاندار ہے پھر بھی ٹائم لیتا ہے چلو آگے چلتے دیکھ دیکھتے کیا ریٹ جا رہا ہے ان کے پاس دو کوالیٹی کے ٹمارڈ رہا ہے شبیر بھائی یہ والے کیا ریٹ ہے یہ والے چار سو روپے اسی روپے کلو ہے کافی جاندار ٹمارڈ رہا ہے اس طرح لگ رہا ہے جیسے کہ شیشہ یعنی ہمارے سوات کی ٹمارڈ رہا ہے کیونکہ وہ بھی کافی جاندار آ رہا ہے اسی طرح بلکل شائننگ میں اور یہ ان کے درجہ دوم ٹمارڈ رہا ہے اسی کی ٹوکریوں سے نکالتے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے کیونکہ سو روپے ساٹھ روپے کلو چلو جی آگے چلتے ہیں یہ نسار کے پاس جو ہیں اس وقت سوات والے ٹمارڈ رہا ہے تو سوات کے پوزیشن پوچھتے ہیں کہ کیا ریٹ جا رہے ہیں اسلام علیکم کیا پوزیشن ہے ٹمارڈر کا آج ٹمارڈر کمزور کافی سارے ہو گئے یہ میں نے پہلی ان کو بات کی کہ ٹمارڈر کا مارکیٹ جو ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بھی پہلے کابل تھا اب یہ کابل کے ٹمارڈر کمزور ہے کمزور ہے بلکل ہے سوات کے ٹمارڈر بھی اچھے ہیں لیکن سوات میں چتری کا نشان ہے ہاں ایسا ہی ہے تو یہ گاہ اس کو اتراز کرتا ہے وہ لیکن ہی جاتا ہے اوپر بھی یہ مطلب سوات کے ٹمارڈر میں اس کی یہ ساری تھوڑا کچھ ہوتا ہے کچھی ہوتی ہے ہاں 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 تو اس کی وجہ تھی جو ہے نا کہا کہ کڑائی والے تو نہیں پسند کرتے کڑائی والے جو ہوتے ہیں ہوتل والے وہ تمارڈر پسند کرتے ہیں آئیے پک بھی جائے پھر بھی سخت ہوتے ہیں اچھا یہ بتائے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کتنے دن لے سکتا ہے اس کابل کابل دیکھیں نہیں کابل کے ایک تو تمہارے کمزور ہو گئے بہت زیادہ بڑھ گئے ان کا آنا بھی مشکل ہو گئے کل میں دیکھ رہا ہے بیلجیو سے ڈال رہے تھے بیلجیو سے اور میرا خیال میں ٹوٹر ستائیس گاری پاس ہوئی تھی ہاں 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 اور سوات کو چانس بن سکتے ہے یہ تو رات کبھی دیکھنا چھوڑا چھوڑا سلوے کے جو ٹوڑی توگری اور کابل والی کابل والے کابل والے کابل والے بھی تقریبا چھوڑا پندرہ سمتے ہیں اچھا دڑی کیا ریت چالے سوات والے اچھی اٹھو مارد جو آپ کے ٹوگری میں رکھا ہوا ہے ہاں 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 یہ ساڑھے چار سے پانسو اور یہ والے یہ والے ہم بیجھ رہے ہیں تین سو ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو لیکن میں نے سواد والوں کو یہ میں نے پہلے بتایا کہ او دن نہیں آتے جو پہلے دو سال پہلے آپ پین تیس سو چار ہزار پر کارٹن خر بیچ رہے تھے آہ اب وہ سسٹم نہیں ہے اب بدین تیار ہے سواد والوں سے ایک گلہ ہے بہت زیادہ ہاں لیکن یہ پاکستانی لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا حساس کرنا چاہیے کہ جو تمہارے اپر ٹوکری پہ پہلی پہ بڑھتے ہیں ہاں وہ تمہارے بھی نیچے بھی بڑھ دے کہنے کا مقصد یہ کہ اگر پچاس ٹوکری کا چلا دیں نا اُت میں اگر وہ پائنٹ ٹوکری نکال دے بیچ میں سے در چھوٹے سیز والے چھوٹے سیز والے اور جو کھانے ہوتے ہاں یہ یہ چھوٹے یادہ چھوٹے والے ہیں آہہا اس سے یہ ہوگا کہ ان کے لاڈ اچھے بن جائیں گے لیاڈ اچھے بن جائیں گے اور اعتماد برقرار رہے گا نقصان نہیں ہوگا چلو آپ لوگوں سے سواد والے گزارش ہیں مربانی کریں گے لوگ اپنا احساس کریں ہمارا تو چلو میں نکسان ہوتا ہے وہ تو بھلا دائمت ہے لیکن یہ اپنا خیال لگے لیکن یہ کہ اپنے سواد کا نام برقرار رہے ہیں کہ لوگ یہ کہے کہ سواد کے لوگ اچھے ہیں بھی اچھے بہت اچھے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں لیکن اس پہ آگے مانی کر جاتے ہیں بدین کے تمامارہ بھی انشاءاللہ کچھ دن ہیں کچھ دن کچھ دن ہوں میں انشاءاللہ اسلامبات انشاءاللہ ٹھیک ہے سر بہت شکریہ